اول پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ایکسل لوڈ کی قانون پر عمل درامت اور جرمانوں کے خلاف پیہ جام ہرتال جاری ہے ڈرائیونگ لائسنس تجدید فیس کام مسئلہ بھی اہم قرار درامدی اور برامدی سامان کی ترسیل بند کر دی گئے ایکسل لوڈ کے قانون پر عمل درامت سائیڈ ڈرائیونگ لائسنس تجدید فیس میں اضافے اور جرمانوں کے خلاف ہرتال جاری ہے درامدی اور برامدی سامان کی ترسیل بھی بند ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ قانون پر عمل درامت کے لیے ہرتال کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو فیصلہ ہمارے حق میں آیا سنتکار اوور لوڈنگ پر مجبور کر رہی ہیں حکومت سنتکاروں کے دباؤ میں ہیں یہ ملکی تاریخ میں پہلی دباؤ ہو رہا ہے کہ یہ ہرتال اور کانون کی عمل داری کے لیے دریور کے لیساس کا اور ایکسلویٹ کا یہ دو بہت بڑے مین ایشو ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہم صرف کانون پر عمل درامت چاہتے ہیں جرمانی اور لائسنس فیس کا مسئلہ اہم ہے جب ہم کانون پر عمل درامت چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں ٹرانسپورٹرز نے مزید کہا کہ ہرتال غیر معینہ مدت تک کے لیے ہے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے سامان کی ترسیل بند رہے گی اس کے مطابق عمل درامت کے کرائے جائے کیونکہ یہ ہماری ڈمانڈ نہیں تھی حکومت کی اپنی ڈمانڈ تھی پچھلے چھ مینے سے حکومت فورس کر رہی تھی کہ آپ ایکسلوڈ پر چلیں ہرتال پجاب پورا شامل ہے ہمارے ساتھ کے پی کے ہمارے ساتھ شامل ہے تو اس وقت جو ہرتال کا معاملہ یہ پورے پاکستان میں ہے انشاءاللہ آئی پہلا دن ہے آئی شام تک لوگل یونین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ روڈ پہ کوئی گاڑی انشاءاللہ نہیں چلے گی